ہم چپٹر نمبر ٹین اس کے باقی کسٹن کریں گے شارڈ کسٹن ہم نے کرنے ہے کلال شارڈ کسٹن میتھ وان وان ثری کا کسٹن نمبر سیون ہے سیکس ہم پہلے کر چکے فائنڈ دا ایری آف ایکو لیٹرل ٹرائنگل ویڈ سائیڈ فور میٹر ایکو لیٹرل ٹرائنگل کا ایریہ معلوم کرنا ہے جس کی سائیڈ ایک سائیڈ آپ کو گیون ہے فور میٹر تو اس کو ہم لیول کر لیتے ہیں اے ایس ایکو لیٹرل ٹرائنگل ہے اس کی ایک سائیڈ فور ہے تو اس کی تمام سائیڈ کیا ہوتی ہیں فور اور اس کا فارمولا تھا ایریہ آف ایکو لیٹرل ٹرائنگل یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی اے ہوتا ہے انڈر روٹ 3 اور 4 اے سکوئر اس میں ویلیز بھوٹ کریں گے انڈر 3 اور 4 اے کتنا ہے فور کا سکوئر فور کا سکوئر لیں گے تو کیا آئے گا 16 انڈر روٹ 3 اور 4 ملٹکلہ 16 ہو جائے گا تو یہ 4 اور 16 کینسل ہوگا تو یہ انڈر روٹ 3 اور 4 انڈر روٹ 3 آ جائے گا سکوئر میٹر یہ اس کا ایریہ آگے آنجی سرونٹس امید ہے یہ سمجھ آگیا ہوگا نیکسٹ کوئسن دیکھتے ہیں کوئسن نمبر ایٹ ہے جی فائنڈ ڈا ایریہ آف ٹرائنگل ایف بیس and altitude are 20 and 10 اس کی base اور height آپ کو دی بھی ہے تو base ہم لیں گے base is equal to 20 اور height یا altitude is equal to کتنا ہے جی 10 میٹر تو یہ ہمارے triangle بن جائے گی فرض کر لیں یہ اس کی base ہے اس کی height ہے اس کو ہم لیبل کر لیتے ہیں abc area of triangle کا فارمولا آپ کو لکھایا ہوئے area of triangle یہ equal to ہوتا ہے 1 over 2 multiply base multiply height تو values put کریں گے 1 over 2 base اس کی given ہے 20 اور height ہمیں given ہے 10 تو 20 اور یہ 2 cancel ہوگا تو یہ total کتنا آجائے گا 100 100 square meter تو آپ نے یہ unit میں پہلے بھی کہا تھا یہ اپنے ساتھ ساتھ لکھنے ہیں تو یہ ضروری ہے next question ہے question number 9 find the area of triangle whose adjacent sides are 16 and 12 and their included angle is 30 تو یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا فرض کر لیں ہمارے پاس یہ ایک triangle ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں a اور اس کو کہہ لیتے ہیں b اور یہ angle آپ کو given ہے 30 تو اے سائیڈ کس کے ایکولوجی 16 سنٹی میٹر اور b ہم لے لیتے ہیں کتنا 12 سنٹی میٹر 12 ہے اور یہ ہے 16 اور theta given ہے 30 تو آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کو دو سائیڈز اور اس کے included angle given ہو تو area کس کے ایکولوجت ہے area of triangle کا فارمولا اب change ہو جائے گا a equal to both ہے 1 over 2 a b اور sine theta اب اس میں values put کریں گے 1 over 2 a کتنا ہے 16 b کتنا ہے 12 اور sine 30 تو یہ 2 اور 16 cancel ہوگا 8 آجے گا یہ آجے گا 8 multiple 12 multiple sine 30 کی value لیں تو یہ 0.5 آتی ہے تو اس کو اگر ہم solve کرتے ہیں تو یہ 48 آئے گا 48 سنٹی میٹر ہے تو یہ سنٹی میٹر کا سکوئر ہو جائے گا اور question number 10 ہے جیس کا what is the side of equilateral triangle whose area اب ہمیں area given ہے تو area of equilateral triangle area of equilateral triangle is equal to 9 under 3 square سنٹی میٹر اور ایک side کی ہم نے length معلوم کرنی ہے اور اس کو ہم let کر لیتے ہیں let length of side آپ کچھ بھی let کر سکتے ہیں برحال زیادہ ہم let کر لیتے ہیں a اور area کا formula کیا تھا area کا formula تھا under 3 over 4 a square is equal to 9 under 3 اب یہ 4 ادھر جا کے multiply ہوگا اور 3 ادھر آگے divide ہو جائے گا تو a square equal to 9 under 3 multiply 4 divide by under 3 under 3 سے under 3 cancel تو a square کس کے equal ہو جائے گا a square ہو جائے گا 36 تو square root لیں گے both sides تو یہ 6 centimeter یہ اس کا answer آجائے گا last question find the area of triangle with sides 5 3 5 4 and 3 اس کے لئے بھی formula change یہ آپ ہوتا ہے تھا جب آپ کو 3 sides given ہوں ان کو ہم نام دے لیتے ہیں a is equal to 5 b is equal to 4 c is equal to 3 یہ فرض کر لیں آپ کے پاس ایک triangle ہے جس کے sides given ہیں اس کو آپ label کر سکتے ہیں a b c to a 5 a 5 a 5 b 4 given c 3 given تو پہلے ہم find کریں گے s s equal to a plus b plus c divide by 2 2 تو یہ جگہ 5 plus 4 plus 3 divide by 2 s equal to یہ جگہ 6 اب area کا formula تھا area equal to ہوتا ہے area of triangle یہ equal to s s s minus a s minus b s minus c اور اس کا square root s ہم نے find 6 6 minus 5 6 minus 4 6 minus 3 اور اس کا ہم square root لیں گے تو یہ اس کو solve کریں گے تو answer آجائے گا 6 تو 6 اس کا unit کیا ہے meter 6 meter area ہم نے لیا ہے تو 6 meter square لکھیں گے تو یہ اس کا area آجائے گا یہ 5 meter 4 meter اور 3 meter یہ اس کی sides تھیں جی students یہ chapter کے short questions آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اسی طرح آپ اس کے long question کر سکتے ہیں برحال اس کی ویڈیو میں بعد میں بناؤں گا خلال short questions اور mcqs کریں گے اب ہم دیکھیں گے اس کے mcqs پہلا ہے جی plane figure اور 2 figure which آپ کو پائے an area with only 2 dimensions یہ اس کی option a ہوگی یہ ہم definition میں پڑھ چکے دوسرا ہے جی right angle has one angle is right angle triangle وہ ہوتی ہے جس میں ایک angle کیا ہو 90 ہو تو یہ اس کی option ہو جے گی تیسرا ہے each angle of an acute triangle is acute angle کا ہر angle کیا ہوتا ہے less than 90 90 سے less ہوتا ہے obtuse angle has one angle greater than 90 obtuse angle کا ایک angle 90 سے greater ہوتا ہے پانچ ہے in an equilateral triangle each angle is 60 یہ ہم نے definition بھی بڑھا تھا یہ ایک equilateral triangle ہے اس کی تمام sides equal ہوتی ہیں جب تمام sides equal ہوتی ہیں تو ان کے تمام angles بھی equal ہوتے ہیں تو یہ angle کتنا کا ہوگا یہ 60 degree کا angle ہوگا تمام angle 60 60 ہوں گے equal height اسے solve کریں گے 12 یہ اپشن ہوگی ب اور 8 ایڈھ ایٹھ 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 آجے گا 16 16 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 4 ایٹھ 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 equal to five sides of the triangle then perimeter of the triangle perimeter ہوتا ہے length of boundary تو اس کو ہم نے add کرنا ہے تو two plus three plus five تو یہ 10 ہو جائے گا تو اس کی option کیا ہے c اور 10th part ہے جس کا if a is equal to four b is equal to r adjacent sides and theta is equal to 30 find the area of triangle area equal to ہوتا ہے one or two a b sin theta تو a four ہے b two ہے sin 30 اسے solve کریں گے تو یہ two اور two cancel ہو جائے گا اور sin 30 کی value 0.5 آئے گی 0.5 کو four سے multiply کریں گے تو answer two آئے گا تو اس کی option بھی a آئے گی last ہے یہ number of sides equal in isosceles triangle isosceles triangle میں کتنی sides equal ہوتی ہیں تو اس میں two sides equal ہوتی ہیں جی students امید کافی ہے آپ کو یہ سمجھا گیا ہوگا اوکی جی اللہ آفیز list of luck اوکی جی اللہ آفیز list of luck